مارننگ اپنے ہوم گارڈننگ چینل میں میں آپ سبھی کا سواگت کرتی ہوں دیکھیں فرینڈز اب سپٹیمبر کا مہینہ آ گیا ہے اور اب جو ہے وہ جاڑے کا سیزن اکٹوبر نومبر سے شروع ہو جاتا ہے تو اب ہمیں سمر کے فلاورز کا سیزن لگ بگ آف ہونے والا ہے تو ہمیں جاڑے کے فلاورز کی کٹنگز کو اب لگا لینا چاہیے تاکہ جو ہے وہ آنے والے سیزن میں دسمبر میں جنوری میں فلاورز جو ہے وہ اچھی پرکار سے بلوم کر سکیں تو آج میں شروعات کرتی ہوں جاڑے کے ایک سب سے اچھے فلاور کا جو کی جس کا نام گلداؤدی ہے اور یہ گلداؤدی جو ہے یہ جاڑے کا ایک بہت ہی پاپلر فیمس اور خوبصورت پلانٹ ہے یہ بہت ہی ڈیفرنٹ ویرائٹیز میں ڈیفرنٹ کلرز میں ہائی بریڈ میں بٹن ویرائٹی ہر ایک طریقے سے آتا ہے یہ اور اس کی پود کو اگر ہم ابھی لگا لیں تو وہ بلکل ہی رائٹ اس سمیں سیزن ہے اس کی پود کو لگانے کا تو دیکھئے یہ جو میں اپنے گلداؤدی کے پودے آپ کو یہ دکھا رہی ہوں یہ دیکھئے یہ میں نے ایسا کیا ہے کہ جو پچھلے سال میرے گلداؤدی کے پودے جو بلوم کر گئے تھے ان کو ان کو میں نے سیو کر لیا ہے تو ان کو سیو کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے جیسے جب گلداؤدی آپ کی یہ سب جو ہے یہ یہ آپ کی جو ہے جب بلوم کر جائے جیسے بھرے جادے میں دسمبر میں خوب اچھی بلوم کر جائے اور اس کے بعد وہ مرجھا جائے تو ہوتا اکثر یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا تو وہ اس گلداؤدی کے پودے کو سوخہ سمجھ کے اس کو آہ تھرو آف کر دیتے ہیں لیکن آپ اس کو نیکس سیزن کے لیے سیو کر سکتے ہیں تو وہ ہی میں بتانا چاہتی ہوں کہ میں نے ان گلداؤدی کے پودوں کو اس سیزن کے لیے کس پرکار سے آہ بچایا ہے اور میں اس میں ابھی اور بھی اس کی جو ہے وہ کٹنگ لگا کے اور بھی زیادہ گمبلے بنا لوں گی تو یہی میرا آج کا ٹاپک ہے تو اس کے اس کو آپ اس کے بلکل مت کیجئے گا آخری تک دیکھئے گا اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجے لائک کا بٹن دبائیے اور جانکاری کو حاصل کر کے اپنے گھر میں سندر گلداؤدی کے پودے لگائیے تو دیکھیں یہ جتنی بھی ویرائیٹی میری دکھائی دے رہے یہ گلداؤدی کی یہ سب ہی ہائیبریڈ ہے اور اسے بڑے ہی پریٹی پریٹی کلرس آئے تھے تو جب وہ سوک گئے فروری میں مارچ میں سوک گئے تو میں نے کیا کیا کہ جو اوپر کے سوکھے ہوئے تھے ان کی سب کی یہ ڈالیاں جو ہوتی ہیں سوکھی ہوئی کو یہ تو گرین ہے یہ تو نکلی ہے نیچے سے ان کو جو ہے میں نے یہ سب کو کٹ کر دیا تو کٹ کرنے سے ہوتا کیا ہے یہ دیکھیں نیچے سے جو ہے یہ سکرس نکل جاتے ہیں اگر ہم کٹ کرتے ہیں تو یہ نیچے سے چھوٹے چھوٹے سکرس نکل آتے ہیں تو بس انہی کو ہمیں سیف کر لینا چاہیے اس میں پانی ڈالنا چاہیے خادہ دی نہیں ڈالنی چاہیے اور موسم کے حساب سے اسے دھوپ اور چھایا میں رکھئے تاکہ بہت زیادہ گیلا بھی نہ ہو اور تھنڈ سے خراب بھی نہ ہو تو وہ دھیرے دھیرے کر کے وہ سکرس جو ہے وہ بڑے ہو جاتے ہیں اور نیکس سیزن کے لیے آپ کے گلداؤدی کے اس پرکار سے جیسے یہ تیار ہوا ہے ایسے ہی آپ کا یہ پودھیں تیار ہو جاتے ہیں بٹ جو ہم یہ کہیں کہ یہ بلوم تو ضرور کریں گے ابھی دسمبر میں نومبر میں سے یہ بلوم کرنا شروع کر دیتے ہیں بٹ ان میں جو ہے یہ کیونکہ سکرس سے تیار کیے گئے پودھیں تو ان میں ہمیں وہ ہائیبریڈ اتنا بڑا پھول نہیں آئے گا جس کو ہم مدھر فلار کہتے ہیں وہ نہیں آئے گا اس کے لیے ہمیں ایک بارس کی کٹنگ کو کاٹ کے دو یا تین انچوں تک اور اس کو ایک پوٹ میں لگانا پڑے گا پلانٹ کرنا پڑے گا تب اس میں جو ہے وہ جو ہم یہ کٹنگ لگائیں گے کاٹ کے وہ جو ہے وہ جب بڑی ہو جائیں گی تو اس میں بہت ہی اچھا پھول نکل کے گلداؤدی کا آئے گا اور اس کے ساتھ جب ہم اس کے جو ہے یہ کٹنگ کاٹ لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اس میں سائٹ سے اور برانچز نکل آتی ہے تو ہماری یہ والے پودھیں بھی سیف رہیں گے ایسا نہیں ہے کہ یہ پودھیں خراب ہو جائیں گے جیسے ہم یہ کٹنگ کاٹیں گے یہ یہاں سے ہم کٹنگ کاٹیں گے تو ہوگا یہ اس میں اور سائٹ سے برانچز نکلیں گی اور یہ ہی جو تھوڑا سا کم تھک دکھائی کم گھنہ دکھائی دی رہا ہے یہ اور فیل جائے گا اور اس میں بھی فلارس آئیں گے جو ہم کٹنگ لگائیں گے اس میں تو آئیں گے ہی آئیں گے بہت اچھے تو چلیہ ہم اسی پرکار سے کٹنگ کر کے ان کی سنکھیا کو بڑھا لیتے ہیں اور ہمارے پورے گارڈن میں جاڑے میں ہمیں کہیں سے بھی گلداؤدی کے پھول نہیں لانے پڑیں گے اور یہ نیچرل ڈھنگ سے ہوگائے گئے پھول ہمارے باگ کی شعبہ کو بڑھائیں گے تو چلیہ میں جو ہوں ان کی آپ کو کو آج یہ تو میں نے بتا دیا کی کس پرکار سے آپ پودھوں کو سیف کریں اور ان سکرس کو بلکل نہ پھیکیں ان کو جو ہے اوپر سے سوکے پلانٹ کو کٹ دے نیچے سے سکرس نکلنے دے تو یہ اس پرکار سے آپ کے پلانٹ جو ہیں یہ دیکھیں سیپٹیمبر کا مہینہ یہ سب سے ہوگئے ہیں کوئی بھی میرا پودھا سوکا نہیں ہے اب میں آپ کو جو نیکسٹ سٹیپ بتانے والی ہوں وہ یہ بتانے والی ہوں کہ ہم ان میں سے کٹنگ کو کٹ کر کے کس پرکار سے اس کو کو اس کی پوٹنگ کریں کی جس سے جو ہے وہ ہم کو اور بھی زیادہ کٹنگ سے پلانٹس پرابت ہو جائیں تو اس کے لیے جو ہے یہ میں نے ایک ایک پلیٹ لیے اور یہ میں نے جو ہے یہ سیزرز لیے اس کے لیے اور اب میں ان کی کٹنگ کو دیکھیں آپ کو کاٹ کے دکھاؤں گی کی کس پرکار سے میں کٹنگ کو کٹ کرتی ہوں سب سے پہلے ہمیں کرنا یہ کہ جس بھی سیزرز سے جس بھی چیز سے ہم کٹ کر رہے ہیں اسے جو ہے ہمیں سب سے پہلے کسی بھی اسٹینجن سے کسی بھی چیز سے ہمیں اس کو نائف کو ساف کر لینا چاہیے کیونکہ گلداؤدی کے پودے میں تھوڑا کیڑا جلدی لگتا ہے تو ہماری جو کٹنگ سے ہیں ان میں کسی بھی پرکار سے کیڑا نہ لگے تو ہم اس کو ساف کر لیں اس پرکار سے اسٹرلائز کر لیجئے اس کو یہ یہ دیکھیں بہت سے تو سب لوگ ساف رکھتے ہیں لیکن پھر بھی کٹنگ کاٹنے سے پہلے آپ اس کو اسٹرلائز کر لیجئے تو میں یہ کٹنگ جو ہے یہ کاٹوں گی دیکھئے یہ میں نے دو انچھی کا لیتے ہوئے یہ یہاں سے کاٹ لی ہے اسی پرکار سے میں اس کو کرتے ہوئے اس کو کو یہاں سے کاٹ لوں گی یہ دیکھئے دوسری کٹنگ کاٹی میں نے اور یہ اسی پرکار سے یہ یہ میں دیکھیں یہ تیسری کٹنگ کاٹ لوں گی اور اب میں ادھر کے پلانٹ سے بھی اسی پرکار سے کٹنگ کو نکال لوں گی یہ دیکھئے یہ ہے اس کو میں اسی کاٹ لوں گی یہ یہ کاٹ لی دیکھئے میں نے کٹے یہ کاٹ لیا تو اس پرکار سے یہ سنگل ہے تو اس کو بھی میں اچھے سے کاٹ لوں گی تو یہ اس پرکار سے میں نے اس کٹنگ کو کٹنگ کو کٹنگ کو کٹ سکتے ہیں یہ دیکھئے میں نے کٹ لیا یہ کٹنگ میں نے کٹ لیا کریب دو دو انچ کی کٹنگ میں نے کٹی ہیں آپ چاہیں تو آپ کے پاس زیادہ پودے ہیں تو آپ اور بھی کٹنگ کٹ سکتے ہیں چلیے ایک آدھ اور نکال لیتے ہیں اس پرکار سے تو تو یہ اب ہمیں جو نیکس سٹیپ کرنا ہے وہ کرنا یہ ہے کہ ان کٹنگ کو میں جو یہ نیچے کی لیوز ہیں یہ انہیں ہمیں ہٹا دینا ہے نیچے کی کوئی بھی لیوز ہمیں نہیں رکھنی ہے یہ دیکھئے اس میں کیول دو دو چار چار پتیوں کو ہی رکھنا ہے اس پرکار سے ایسے رکھنا ہے ہمیں یہ لگ بگ دو دو انچ کی کٹنگس ہے میری اس کی روٹ کو پنپنے کے لیے ہمیں ان پتیوں کی نہیں ہوتی ہے ضرورت نہیں تو وہ نریشمنٹ لیتی رہتی ہیں یہ دیکھئے ایسے ہاں ان کو سبھی کو ہٹا دینا ہے یہ میں نے سبھی کو ریموو کر دیا ہے سب میں دو دو چار چار پتی چھوڑی ہیں باقی سب ریموو کر دیا تو اب یہ میری کٹنگس جو ہیں یہ دیکھئے یہ اس پرکار سے میری ساف ستری یہ کٹنگس جو ہیں یہ without leaves اس میں بہت تھوڑی تھوڑی leaves ہیں یہ تیار ہو گئی ہیں گلداؤدی کی کٹنگس یہ ساری جو ہیں یہ ڈنڈیوں کے ساتھ تیار ہو گئی ہیں ان میں دیکھیں یہ اس طریقے سے ہے یہ تو اب میں ان کٹنگس کی ریپورٹنگ کروں گی تو ریپورٹنگ کرنے کی لیے میں نے یہ ساف جو ہے یہ سینڈ لیے دیکھئے یہ سینڈ میں نے لیے یہ اس کو میں نے جو ہے ساف کر کے اور ویٹ کر لیا گیلا کر لیا ہے یہ ہے اس کو میں نے پورا ساف کر آ ہے دھویا ہے اور اس کو گیلا کر لیا ہے اب اس میں ہم کسی بھی چیز سے جو ہے اس میں ایسے کر کے ہول بنا لیں گے ایسے ہول بنا لیں گے ان میں کہ ان میں ہم اپنی کٹنگز کو لگا سکیں ابھی دیکھتی ہوں میں اگر کٹنگ کم ہوں گی ہم اس میں اور کٹنگ لگا سکتے ہیں آپ تھوڑی تھوڑی کٹنگ بھی لگا سکتے ہیں ایک بار میں تھوڑی لگائیے پھر تھوڑی لگائیے تو اس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے اب دیکھیں ویسے تو یہ کٹنگ جو ہے ہم روٹنگ ہاربون میں اس کے جو نیچے کا حصہ ہوتا ہے اسے روٹنگ ہاربون میں کر کے تب ہم اس کو پلانٹ کرتے ہیں بٹ روٹنگ ہاربون اگر نہیں بھی ہوتا ہے اس کے لیے ہم دال چینی اور ہلدی پاورڈر لے لیتے ہیں یہ دیکھیں میں نے دال چینی اور ہلدی پاورڈر مکس کیا ہے ہلدی ایک بہت ہی اچھا انٹی سیپٹک جو ہے وہ ہے گا آپ کا ہلدی سے کبھی بھی آپ کے پودوں کی جڑوں میں کیڑا نہیں لگے گا کوئی بیماری نہیں ہوگی اور دال چینی پاورڈر سے بھی اس میں جو ہے وہ روٹس آرام سے نکل آتے ہیں تو میں نے آج اسی کا اپیوگ کیا ہے تو میں اس میں ان کٹنگ کو جو ہے سب سے پہلے میں ان کو اس وارٹر میں واش کر لیے گی یہ میں سب ہی کٹنگز کو ایسے ڈپ کر کے ان کو دھوکے ساف کر لوں گی تاکہ ان میں کسی پرکار کی دیکھیں کوئی گندگی نہ رہے یہ میں نے اس کو ساف کر لیا ہے اب میں جو ہوں یہ لیتی جاؤں گی اور اس کا جو ہے یہ اس میں میں ایسے جو ہے یہ لگاؤں گی روٹنگ ہارمون کے لیے یہ دیکھیں ہالڈی پاورڈر یہ لگایا اور میں اس میں یہ پلانٹ کر دوں گی اس طریقے اس کو میں پہلے پانی میں ڈپ کروں گی پھر اس میں اچھے سے یہ ہارمون لگا کے یہ اس طریقے سے اس کو پلانٹ کر دوں گی اور یہ ایسے دبا دوں گی اور یہ کٹنگز جو ہیں یہ دھیرے دھیرے کر کے پندرہ دن میں جو ہیں آپ کی یہ تیار ہو جائیں گی ان میں سے ہو سکتا ہے دو ایک فیل ہو ورنہ یہ لگ بک سب ہی ہو جاتی ہیں اور یہ گروہ کر جاتے ہیں اچھے سے پودے اس کے بعد جب یہ تیار ہو جائیں گی اور ایک ایک ڈیڈر اور اوپر آ جائیں گی تب ہم اس کو نئے کملے میں ریپورٹ کریں گے آچھا ہے آپ کو میرا یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہو تو ڈیو پلیز اسے لائک کیجے سبسکرائب کیجے بیل آئیکون کا بٹن پریس کیجے تھانک یو بائی ڈیو پلیز اس وмоی آگر دیکھا ہے